ارمینیا اور آزربائیجان کے درمیان ہوئی جنگ کے بعد جس کاراباغ کو آزربائیجان نے آزاد کراتے ہوئے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے وہاں کی ایک جگہ شوشاں میں پھر ایک مرتبہ آزان کی آواز سنائی دینے لگی ہے بتا دیں کہ آرمینیا نے تیس سال پہلے شوشاں پر قبضہ کیا تو یہاں کی جامعہ مسجد کو جانوروں کے بارے میں تبدیل کر دیا تھا مسلمانوں کے ذہنی عذیت دینے کے لیے بطور قابض شوشاں کی تاریخ جامعہ مسجد میں بد جانور بھی باندے گئے شوشاں فتح ہوا تو اس کی رونق اب دوبارہ بحال ہو گئی ہے اور یہاں پر آزانوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں حضر میان آزربائیجان اور ترکی میں آرمینیا کے ساتھ ہوئی جنگ میں کاراباغ کی فتح کا جشن پرجوش انداز میں منائے جا رہا ہے صبح کا آغاز فوجی جوانوں نے یادگار شہدہ پر حاضری سے کیا ہر شہید کی یادگار پر پھول رکھے اور فاتح قوانی کی بعد میں فوجی جوان یادگار شہدہ گئے اور پھولوں کی چادر چڑھائے ترکی کے مذہب امور کے منسٹر ڈاکٹر علی ارباش نے کاراباغ کے فتح پر آزری بھائیوں بہنوں کو مبارک بات کا پیقام دیا اور دعا کی کہ اللہ آزربائیجان اور ترکی کی دوستی ایک جہتی اور بھائیچارے کو قائم رکھے آزربائیجان کے آزاد ہونے والے علاقوں میں اللہ کی کبریائی کی صدا یا آزان کی صورت میں تا قیامت تک بلند ہوتی رہے ہیں اس دوران آزربائیجان کی صدر الہام علی اوف اور ان کی اہلیہ وقاتون اول مہربان علی اوف نے شوشہ میں فوجی جوانوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ تصویریں کھچوائیں انہوں نے کہا کہ کاراباغ کی فتح آزاری فوج کی مرہون منت ہے فوجی جوانوں نے آرمینیا کو بترین شکست سے دوچار کیا کہ آرمینیا کی فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھی میٹھی کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں باٹے خوشیاں بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ جہاں شہر ہیدراباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش نمبر ون کوالیٹی کی زافران، بادام، پیستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کی میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر جو کھائے ایک بار وہ کھانا چاہے بار بار کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں بیکویل کیک ہاؤس ٹولی جاؤ گی ایکس روڈ ہیدراباد